نمدون صلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کے تمام ہر علاج چم کے تمام دوستوں کے لئے جو اتفاق حسین کی طرف سے اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج میرے شوہر اتفاق حسین نے کہا کہ میرے پرانے چینل کے لئے بھی کچھ آپ میرے دوستوں کے لئے بتائیں تو میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتاتی ہوں جو تمام بڑی بیماریوں کے لئے ہے اور آسان اور آزمودہ ہے کیونکہ اللہ تبارک تالہ کی طرف سے بھی یہ ہمارے لئے سب سے بڑی دعا اتری ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اول ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی بھی دعا نہیں ہے تو ان مریضوں کے لئے جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور علاج کراتے ہیں افاقہ نہیں ہوتا اور ان لوگوں کے لئے جو آئندہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں موزی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت آسان اور اتنا آسان کہ اس میں وضو کی بھی شرط نہیں ہے کہ جب دستر خان پر بیٹھیں تو دروش شریف پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ سات مرتبہ الحمد و شریف پڑھیں اور پھر کھانا سب مل کر کھائیں اور اس کھانے پر پھوک بھی دے اور اس کھانے کو سب کھائیں انشاءاللہ کوئی بڑی بیماریاں ان کو نہیں ہوں گی اور جن کو بڑی بیماریاں ہیں اس کو عمل میں لانے کے بعد اس کو معمول میں بنانے کے بعد انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ان کی بیماریوں سے نجات ہو جائے گی آئندہ کے لئے محفوظ ہو جائیں گے صرف اور صرف سات مرتبہ بما بسم اللہ شریف کے اور کھانے کو استعمال کھانا چاہیں صبح ناشتے کا ہو دوپیر کا ہو رات کا ہو جب بھی کھانے کھانے کے لیے بیٹھیں تو سات مرتبہ الحمد و شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے اور کھائیں انشاءاللہ زوجل وہ کھانا آپ کے لیے باعث سے رحمت باعث سے شفا ہو جائے گا اور میں حکیم صاحب کے دوسرا جو چینل بنایا جو جس میں روحانی اور یونانی لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے اس میں زیادہ تر میں اپنے وظیفے اور جو بھی ٹوٹ کے ہیں جو بھی طریقے ہیں یونانی کے اور قرآنی کے جو بھی مجھے اللہ پاک نے علم اتا کیا ہے اور میرے استادوں کی طرف سے اچھے نیک لوگوں کی طرف سے ملا ہے تو وہ میں اس میں دیتی ہوں تو آج میں نے ہر علاج اچن کے لیے بھی یہ آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ اور عمل بتا دیا ہے تو انشاءاللہ عزوجل آپ اس پر عمل کر کے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ لوگوں سے مجھے یہ امید ہے اچھی کہ انشاءاللہ آپ میرے حق سچ کی بات کے چینل کو دیکھیں گے بھی سبکرائب بھی کریں گے لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے کیونکہ اس طرح میری حوصلہ افضائی بھی ہوگی اور اللہ پاک نے جو بھی مجھے عطا کیا ہے میں آپ سب لوگوں سے وہ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو علم کو پھیلانے سے علم بڑھتا ہے اور بخیل کی بخشش نہیں ہے جو شخص بخیل ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے اپنے علم کو چھپانے سے بڑھتا نہیں ہے علم وہ زیور ہے جس کو کوئی چورا نہیں سکتا اللہ پاک آپ کو اور ہم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بس آپ سب کے لئے دعا ہے حکیم صاحب اور میری طرف سے دلی دعائیں ہیں ہر نماز میں تمام مریضوں کے لئے میں دعا کرتی ہوں تو آپ میرے ساتھ دعا کے ساتھ شامل ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ عز و جل اے میرے مالک المولا اے میرے پاک پروردگار عالم جو کچھ بھی میں پڑھتی ہوں اور آپ لوگ پڑھتے ہیں اللہ اپنی باہرگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا پڑھنے والیاں بنائے اللہ عز و جل اپنے محب بندوں اور بندیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں اللہ عز و جل اپنی اس محبت کے سبکے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ عز و جل جو ملک سے باہر ہیں ہمارے بہن بھائی اور روزی کی تلاش میں گئے اور روزی کر رہے ہیں اللہ عز و جل ان کو بے حساب روزی عطا کرے جو ہمارے ملکے بہن بھائی ہیں اور روزی کے لئے پریشان اللہ عز و جل ان کو سائے بے روزگار بنائے اور ان کے روزگار میں برکت ترقی عطا فرمائے سائے بے روزگار والوں کی خیر و برکت عطا فائے مستمید اور بیمار جتنے بھی ہیں پاک پروردگار عالم ان کو اللہ عز و جل اپنی رحمت کے سبکے سے شفائی کام لاتا فرمائے اور جو اسپتالوں میں بے سہارا ہیں جن کا اللہ کے سیوہ کوئی سہارا نہیں ہے جو آپریشن ٹھیٹر میں اللہ عز و جل ان کے آپریشنوں کو کامیاب کرے اور ان جو ان کے ساتھ ان کے گھر والے ان کے عزیز رشتہ دارے اللہ عز و جل ان کی مدد فرمائے اور اپنی خوشی کے ساتھ اپنی خیریت کے ساتھ اپنے مریض کو شفا کے ساتھ اپنے گھر لے کے جائیں پاک پروردگارِ عالم ان بہنوں کا جن کا رشتہ نہیں ہوتا اللہ عز و جل ان کے رشتے کو دنیا میں ظاہر کر کے ان کو اپنا گھر بار کا کر دے وہ بہنیں جو کسی وجہ سے اجڑ کر اپنے گھروں میں ماں باپوں کے پاس بھائیوں کے پاس بیٹھی ہیں اللہ عز و جل ان کو بھی اپنے گھر بار کا کر دے اور وہ اپنے گھر میں آباد ہو جائیں اللہ عز و جل آپ کے اور ہمارے برے نصیبوں کو اچھے نصیبوں میں تبدیل فرمائے کیونکہ اللہ پاک ان اللہ 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 عز و جل ہر شے پہ قادر ہیں اور اللہ عز و جل ہماری بری برے نصیبوں کو اچھے نصیبوں میں تبدیل فرمائے تقدیروں پر اللہ عز و جل کا راز ہے عزت اور ذلت کا مالک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عزت اور وقار عطا فرمائے دن دنیا کا پردہ عطا فرمائے روحانیت میں اضافاتہ فرمائے زبان میں تاثیر پیدا فرمائے تاکہ میں دعا کر اپنے اور دوسروں لوگوں کے لئے دعا کروں اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں اس دعا کو قبول فرمائے آپ لوگوں سے پھر تمہ سے گزارشیں کہ حق سچ کی بات کے چینل کو آپ دیکھیں اور سنیں اور آگے شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ عز و جل یہ ایک سلسلہ ہے نیکی کا اور نیک عمل کا روحانی کام ہے اس میں یونانی کام ہے خدمت خلق ہے اللہ عز و جل اس میں آپ کا بھی حصہ رکھیں گے اور اللہ عز و جل نیکی کا سلسلہ نیکی سے عطا فرماتے ہیں آمین سمامین الہی آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ